بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ دوستو آپ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے بہترین دن گزار رہی ہوں گے تو دوستو آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ ہے سی ایر پی سی کا چپٹر نمبر آٹھ اور اس کی جو ریلیونٹ سیکشن ہے وہ سیکشن ایک سو چھے سے لے کر ایک سو چھبیس اے تک ہے اور اس کا موضوع ہے اف سکورٹی اف کیپنگ دی پیس اینڈ گوڈ بیہیوئیر یہ آپ اس کو اردو میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ امن و امان کو قائم رکھنے کے لئے اور نیک چلنے کے لئے نیک چلنی کے لئے زمانت کا طلب کرنا تو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ہے پلیٹ فار جسٹس اس کو کائنڈی سسکرائب کر دیں اس سے میری حسلہ افضائی ہوگی اور ساتھ میں جو بیل آئیکن اوبرے گا اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بات تات پل ملتی رہے گی تو اب آتی ہیں ٹاپکی طرح تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ اس چپٹر کا بریت تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھو گا کہ ہر معاشرے کے اندر اچھے اور برے لوگ ہوتی ہیں اور جو لوگ اچھے ہوتی ہیں ان سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے اور جو لوگ برے ہوتی ہیں وہ ہمارے لئے باعثی زہمت ہوتی ہیں ان کا وجود ہمارے لئے خطرے کی علامت ہوتا ہے مثلاً کوئی چور ہے کوئی ڈاکو ہے ہواکار ہے کوئی آدھی مجرم ہے کوئی نقبزن ہے اچھا کوئی چوری کا مال وصول کرنے والا ہے کوئی سینہ زوری کرنے والا ہے کوئی بدماشی کرنے والا ہے کوئی مذہبی منافت پھلانے والا ہے کوئی پروپیگرنہ کرنے والا ہے کوئی ریاست اصاف خلاف اکسانے والا ہے کوئی حکومت کے خلاف اکسانے والا ہے اس طرح کے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں اور جن کا وجود ہمارے لئے خطرے کی علامت ہوتا ہے اور لوگ ان کے وجود سے ہمیشہ خوف کھاتی ہیں اور جن کی وجہ سے ہمیشہ امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ مخدوش رہتی ہے تو ان لوگوں سے نبٹنے کے لئے ہماری جو سی ایر پی سی بنانے والوں نے اس کے اندر چپٹر نمبر آٹھ ڈالا ہے اب چپٹر نمبر آٹھ یہ کہتا ہے کہ عدالتیں فوجداری عدالتیں جو ہوتی ہیں ان کے پاس انہوں نے اس چپٹر کے تحت ان کو اختیار دیا ہے کہ جب ان کے پاس اس طرح کی کوئی اپلیکیشن آتی ہے کہ جی فلان علاقے کے اندر آپ کی جو ریزڈیکشن میں فلان علاقے کے اندر فلان شخص جو ہیں یا فلان اشخاص جو ہیں ان کا وجود ریسٹ آف تی پاپولیشن جو ہے وہ خطرہ بنا ہوا ہے یا اس طرح کوئی بھی کمپلین جو موب کرتی ہیں تو پھر عدالت اس کے اوپر فورن ایکشن لیتی ہے ایکشن لیتی ہے پھر ان لوگوں کو بدریہ سمن طلب کرتی ہے یا اگر زیادہ خطر نہ ہو تو بدریہ ان کو ورنٹ طلب کرتی ہے تو جب وہ عدالت کے اندر آتی ہے تو عدالت کہتی ہے کیوں نہ بھئی آپ کے خلاف ہم شوقات جاری کرتے ہیں کیوں نہ ہم آپ سے زمانت لا مند لیں تو پھر وہ عدالت ان کو کہتی ہے جی کہ زمانت لا مند داخل عدالت کرو اگر وہ داخل عدالت کر دیں تو ویلنگوڈ ان کو ایک عرصے کے لیے یا دو نفری زمانت پچاس آر لاکھ دو لاکھ یا جتنے بھی ہوتی ہے ایک سال کے لیے دو سال کے لیے تین سال کے لیے ان کو پابند کر دیا جاتا ہے کہ آپ یہ برا کام اتنے عرصے تک نہیں کریں گے تو اس میں وہ کہہ دیتے ہیں جی کہ ہم نہیں کریں گے اس کی وہ زمانت دیتے ہیں مثال کے طور پر جی جب عدالت کے اندر اس طرح کی کوئی اپلیکیشن کسی بندے کے کسی برے آدمی کے خلاف آگئی تو عدالت یہ دیکھتی ہے کہ آیا یہ جو درخواست اس بندے نے دی ہے آیا کہ حق پر مبنی ہے یا جھوٹی ہے تو اس کا جھوٹ ساتھ دیکھنے کے لیے عدالت اس کے اوپر انکواری کانڈکٹ کرتی ہے اور اگر وہ انکواری میں گناہگار پایا جائے تو اس کو مچالکے کا حقوم صادر کیا جاتا ہے اگر وہ بے گناہ پایا جائے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو اسی طرح کے باقی جو امور ہیں وہ اس چپٹر کے اندر انہوں نے سی ارپیسی بنانے والوں نے ڈالے ہیں تو آ جاتی ہیں اپنے ٹاپک کے اوپر سب سے پہلے جو وہ سیکشن ہے وہ سیکشن ہے ایک سو چھے ایک سو چھے سیکشن یہ کہتی ہے کہ جو بھی شخص جو تازیراتی پاکستان کا باب نمبر آٹھ ہے یا چپ نمبر آٹھ ہے اس کے اندر آنے والے جرائم کا ارتکاب کرتا ہے اور اس کو عدالت سزا دے دیتی ہے چاہے میجسٹریٹ دیتا ہے چاہے سیشن جائے دیتا ہے چاہے ہائی کورٹ دیتی ہے وہ یا اس کے مقدمے کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے یا اپلیٹ فورم کے اوپر ہیں یا جیسے بھی صورتحال ہو تو اگر اس میں سزا اس کو دے دی جاتی ہے یعنی اس میں تو پھر عدالت اس شخص کو حکم صادر کرتی ہے کہ جو کلپریٹ ہوتا ہے جو کنوٹ ہوتا ہے کہ وہ اتنی رقم کا عدالت کے اندر مچالکہ داخل کریں اور اس میں ضروری ہے اچھا تو اس میں جو آرٹیکل اپنا سیکشن ایک سو چھے ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی اس میں تین چار پانچ چیزیں انہوں نے بتائی ہے کہ یہ جرائم کو چھوڑ کر باقی اگر اس کو سزا ہو جاتی ہے باقی اس میں کوئی میرے حال میں پندرہ بیس وہ اس کے سیکشن لیں جو پنشیبل ہیں ان میں یہ نکال کر یہ ہمیں بتانے والوں ان میں ایک سو ایک ترتالی پی پی سی ایک سو انچاس پی پی سی ایک سو ترپن اے پی پی سی ایک سو چومن پی پی سی ایک سو ترتالیس جو ہے یہ مجمع غیر قانونی یا انلافال اسمبلی کی پانشمنٹ ہے یا انلافال اسمبلی کی جو ہار ممبر ہے اس کی پانشمنٹ ہے ایک سو ترتالیس جو ہے یہ بلوہ ہے یا رائٹنگ آپ کو کہہ سکتے ہیں اور ایک سو چومن جس کی جگہ استعمال کی گئی ہے اس مقصد کے لئے یا جو بندہ اس آرڈ کا مرتقب ہوتا ہے یا کرمی لکائن پیریسی کے اندر آتے ہیں ان کو چھوڑ کے باقی جتنے بھی چپٹر آٹ کے اندر پی پی سی کے چپٹر آٹ کے اندر جو رائم آتے ہیں ان کے اندر اگر عدالت پویداری سیشن یا میجیسٹر یا ہائی کورٹ کسی کو اگر وہ سزا دیتے ہیں تو پھر وہ ساتھ اس بندے کو کہتے ہیں کہ تم نے مچالکہ عدالت کے اندر داخل کرنا ہے اتنی رقم کا اتنے عرصے کے لئے اتنے زمانتیوں کے ساتھ تو اس کے لئے پھر بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ عدالت کے اندر داخل کریں اب اس میں انہوں نے کہا ہے اور وہی عدالت بوقت سنائے جانے سزا اس کو حکم صادر کر سکتی ہے کتنی رقم کا ذاتی مچالکہ یا یک نفری یا دو نفری یا جیسی بھی صورتحال ہو زمانتیوں کے ساتھ یا بغیر زمانتیوں کے برائے قائم کرنے امن امان برائے عرصہ ایک سال دو سال یا تین سال یا جیسی بھی صورتحال ہو اس کو صادر کر سکتی ہے اب اس کی سب کلاس ٹو یہ کہتی ہے کہ اگر اس شخص کی سزا اپیل میں سیٹسائیڈ ہو جاتی ہے اگر ایک سو چھے میں اس بندے کو جس کے مچالکیں عدالت میں لیئے ہیں اور اس کو سزا سنا دیئے ہیں اگر وہ بندہ اپیل کے اندر چلا جاتا ہے اگر اس کی سزا بریت میں بدل جاتی ہے تو اس کے جو مچالکیں ہیں وہ بھی سیٹسائیڈ ہو جائیں گے اس کے بعد آ جاتا ہے جی سب کلاس ٹری اس دفعہ کے تحت اپیلٹ کورٹ کے پاس بھی اختیار ہے کہ وہ زمانت ناموں کی داخل کرنے کا حکم صادر کر سکتی ہے اپنے نگرانی کے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اب مثال کے طور پر وہ بری کر دیا گیا بندہ یہ جو تازیراتی پاکستان کے باپ آٹ کے اندر جو وہ جرہے میں تو اس کے اخلاف اپیل ہو گئی یا نگرانی دائر ہو گئی تو اگر عدالت یہ سمجھے کہ اس بندے کو جی یہ بریت غلط ہے اس کو سزا دینی چاہیے تو پھر وہ اپنے اس کے اختیار کے اندر اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہے کہ تم مچل کے داخل عدالت کروں اس کے بعد آ جاتا ہے جی آ جاتی ہے آ جاتا ہے جی سیکشن ایک سو سات اس میں یہ ہے کہ جہاں میجسٹریک درجہ اول کے نوٹس میں اس بات کو لائے جائے کہ اس کی جورسڈکشن کے اندر کسی شخص سے امن و امان کی صورتحال بگڑنے کا خطرہ ہے یا اس نے کسی امن و امان کی صورتحال یا نوٹس امن کا ارتکاب کیا ہے جس سے لوگوں کا امن غارت ہو گیا ہے یا وہ کوئی خلاف قانون کام کرنا چاہتا ہے اور یا اس طرح کی صورتحال ہو تو میجسٹریک کی رائے میں یہ بات آیا کہ اس کے خلاف کافی شواہد موجود ہیں تو وہ میجسٹریک اس شخص کو عدالت طلب کر کے یہ حکم صادر کر سکتا ہے کہ وہ نوٹس امن کا مچلکہ داخل عدالت کرے اور اس کے اندر وہ رقم بھی منشن کر دے گا اور اس کے زمانتوں کی تعداد بھی منشن کر دے گا اور عرصہ بھی منشن کر دے گا اس کے سب کلاس ٹو یہ کہتے ہیں کہ اس دفعہ قطعہ کسی شخص کے خلاف کروائی اس وقت تک نہیں کی جا سکتی جب اس شخص کے خلاف کوئی اطلاع دینے والا نہ ہو یا اندرشہ نقص امن نہ ہو یا مضامت کو اندرشہ نہ ہو یا میجسٹریک اپنے اختیار کو استعمال نہ کر سکتا تو اپلیکیشن موو نہیں کی جا سکتی اس کے سب کلاس ٹری یہ کہتی ہے ایک سو سات کی جہاں کوئی میجسٹریک دفعہ ایک سو سات کی سب کلاس ایک قطعہ کروائی کرنے کا اختیار نہ رکھتا ہو اور اس امر کی ضرورت محسوس ہو کہ کوئی شخص یا اشخاص امن و امان غارت کرنا چاہتی ہیں یا نقص امن کا اندرشہ پیدا ہو گیا ہے یا کوئی خلاف قانون کام کرنا چاہتے ہیں جس سے نقص امن کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے تو وہ ان کو دریکٹری حوالات بھی بھیج سکتا ہے ان کو جیل میں بند کر سکتا ہے اگر وہ پہلے سے گرفتار عدالت نہ ہو تو ان کو جیل میں بھیج سکتا ہے بعد ازا ان کو متعلقہ میجسٹریٹ کے پاس جو اپنا اختیار سمات رکھتا ہے ان کے پاس مزید کروائی کے لئے بھیجے گا اور جس میجسٹریٹ کے پاس بھیجے گا وہ ان سے مچالکہ لے کر ان کو ریلیز کر سکتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ایک سو آر اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب میجسٹریٹ درجاول کے نوٹس میں یہ بات آئے یا اس کو یہ اطلاع دی جائے کہ اس کی جو ریلیزکشن کے اندر یا جیسے بھی صورتحال ہے کوئی بندہ زبانی یا تحریری طور پر کوئی پروپوگرنہ کر رہے ہیں ریاست کے خلاف یا کوئی ایسا کام کر رہے ہیں یا کوئی ایسی بغاوت کر رہے ہیں جس کی اشارت پاکستان تاظیرات پاکستان کی دفعہ ایک سو تیس اے یا ایک سو چوبیس اے کے تحت قابل سزا ہے یا جو اشارت ایک سو تریپن اے تاظیرات پاکستان کے تحت پنشیبل ہے یا کوئی کام سازش مجرمانہ یا کام کرمنل کانپریسی کے اندر آتا ہے اور تاظیرات پاکستان کے تحت قابل سزا ہے تو وہ مجسٹریٹ اگر محسوس کرے کہ اس اپلیکیشن کے اوپر کافی شواہد موجود ہیں جو اس کو پہلے بتایا جا چکے ہیں اس کو طلب عدالت کر کے اس کو شکاس دے کر ہی کہے گا کہ کیوں نہ اس سے زمانتنامہ لیا جائے تو اس سے پھر حکم صادر کرے گا کہ وہ زمانتنامہ داخل کرے اتنی رقم کا اتنے زمانتیوں کے ساتھ بغیر زمانتیوں کے شانس یا زمانتیوں کے ساتھ یا جیسے بھی صورتحال ہو ایک سال کے عرصہ کے لیے یا جیسے وہ مجھنے مناسب سمجھے اس کو حکم صادق کر سکتا ہے اس کے بعد یہ کہا گیا کہ کوئی کروائی نہیں کی جا سکتی دفعہ آزا کیتا ہے کسی اڈیٹر کے خلاف یا کسی پبلشر کے خلاف یا کسی پروپرائیٹر کے خلاف کہ جو پاکستان کے اندر کسی مروعج قانون کیتا ہے جس نے اپنے اس کو اپنی جو پبلیکیشن ہے اس کو ریجسٹر کروایا ہو یا اس نے اپنی اخبار کو یا اپنی کتاب کو یا جو بھی اس نے شائع کیا ہے وہ مغربی پاکستان پریس اینڈ پبلیکیشن آڈیننٹس جو انیس سو ترینٹ کا ہے یا پبلیکیشن آڈیننٹس ان سے ساٹھ کے تحت ریجسٹر کروایا ہے یا پاکستان کے کسی دیگر قانون کے تحت اس کو ریجسٹر کروایا ہے تو اس کے اخلاف کروائی نہیں ہو سکتی لیکن اس کے اخلاف کروائی اس صورت میں ہوگی جب سبائی گورنمنٹ اپنے کسی سپیشل حکم کے تحت کوئی اپلیکیشن گوگ کرے گی یا کوئی حکم صادر کرے گی یا وفاقی حکومت اپنا کوئی سپیشل حکم اس بابت صادر کرے گی اس کے بعد آ جاتی ہے جی سیکشن ایکسو نو ایکسو نو میں یہ کہا گیا ہے کہ جہاں کسی میجسٹر درجہ اول کے نوٹس میں یہ بات آئی اور اس کو اطلاع دی جائے اس میں سب کلاس بان ہے کہ کوئی شخص اپنی قانونی موجودگی کو کسی جرم کو کرنے کے لیے علاقہ میجسٹر کے اندر یا حدود کے اندر خود کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے اور میجسٹر کے پاس اس بات کی یقین کرنے کے لیے کافی شواہد موجود ہوں یا کوئی شخص اس علاقہ میجسٹر کے حدود کے اندر غیر قانونی اپنی غیر قانونی موجودگی کو ثابت نہیں کر سکتا یا اپنی غیر قانونی موجودگی کا تسلی بخش جواب نہیں دے سکتا تو وہ میجسٹر جس کو بزریا شکار نوٹس حکم صادر کرے گا کہ کیوں نہ اس سے مچالکہ اپنا زمانتیوں کے یا بغیر زمانتیوں کے برائے عرصہ تین سال کیوں نہ لیا جائے تو پھر اس سے وہ مچالکہ داخل عدالت کرنے کا حکم صادر کرے گا یہ جیسے نہیں ہوتی ہیں یہ مشکوک لوگ ہوتے ہیں ہمارا گرد ہوتے ہیں یا ویگا بارنز ہوتے ہیں یا بچیولز ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن ایک سو دس سیکشن ایک سو دس میں انہوں نے تھوڑا سا مزید ڈیٹیل کے ساتھ بات کی ہے آدھی مجرموں کے بارے میں جب کوئی آدھی مجرم جو آدھی نکمزن ہوگا نوصرباز ہوگا جانتے ہوئے مال مسروقہ خریدتا ہوگا یا عادتاً چوروں کو پناہ دیتا ہوگا یا ان کی مدد کرتا ہوگا یا آدھی اغوا کار ہوگا یا جیلی کرنسی کا کاروار کرتا ہوگا یا جیلی کاغذات بناتا ہوگا یا علاقے میں امن و امان کی صورتحال کو خراب کرتا ہوگا یا کرتا رہتا ہوگا یا میشان اب لوگوں کے لیے اس کے موجود کی خطرے کا باعث بنی رہتی ہو یا وہ لوگوں میں خوف کی علامت بن چکا ہو تو علاقہ میجسٹیٹ اس شخص کو حاضر عدالت ان کا سمون جاری کرے گا یا ورنڈ جاری کرے گا اور اس کے بعد اس سے تین سال کے لیے مچلکہ برائے لیک چلنی بمائی زمانتیوں کی یا بغیر زمانتیوں کی داخل عدالت کرنے کا حکم صادر کرے گا اب اس کے بعد آ جاتی ہے جی سیکشن 111 یہ امیٹڈ ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 112 112 سی ارپسی کہتی ہے کہ علاقہ میجسٹیٹ یا میجسٹیٹ درجہ اول دفعہ ضابطہ حضہ کے تحت جب کوئی اس کو اپلیکیشن آتی ہے ایک سو سات کے تحت ایک سو آٹ کے تحت یا ایک سو نو کے تحت یا ایک سو دس کے تحت جب بھی کوئی کسی کو حکم صادر کرے گا تو مچلکہ داخل کرانے کام تو اس کے پاس اختیار ہے کہ پہلے اس بات کا تحقیق کر لے کہ آیا یہ جو اپلیکیشن اس کو موو کی گئی ہے یہ سچی ہے یہ جھوٹی ہے تو پہلے اپلیکیشن کے جھوٹ سچ کا پتہ کرے گا اس کے بعد اس کو وہ جو جس کے خلاف اپلیکیشن موو کی گئی ہے اس کے خلاف اس کو حکم زمانت نامہ داخل کرنے کا صادر کرے گا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 113 اب جو شخص عدالت کے اندر حاضر ہے جس کے خلاف کمپلین موو ہوئی وہ عدالت کے اندر بزریاں سمن آگیا یا اس کو گرفتار کر کے لے آیا لے کر آگئے پولیس والے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا اس کے بارے میں سیکشن 113 یہ کہتی ہے کہ اگر وہ شخص عدالت میں اس عمر پر اصرار کرے کہ اس کو کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے یا اس سے مچلکہ کیوں لیا جا رہا ہے تو میجسٹیٹ اس کے خلاف حالات و واقعات جو ہے اس کو پڑھ کر سنائے اور سمجھائے گا شرح یہ ہے کہ میجسٹیٹ کو بزریاں پولیس یا دیگر کسی آزاد رائے سے طلاع ملی ہو کہ کسی جگہ نقص امن کا خطرہ ہے اور بچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے تو میجسٹیٹ اس شخص کو گرفتار کرنا کا حکم سادر کر دے گا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 114 اس میں یہ کہا گیا اگر کوئی بندہ جو کسی اپلیکیشن کے تحت عدالت کو مکتوب ہو عدالت اس کا سمن جاری کرے اور وہ عدالت کے حکومت دولی کر دے تو پھر عدالت کے پاس تیار آیا کہ اس شخص کو گرفتار کرنے کے لیے متعلقہ پولیس کو ورنڈ جاری کر سکتی ہے تو اس کو گرفتار کر کہ پھر عدالت میں پیش کیا جا سکتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 115 سیکشن 115 یہ کہتی ہے کہ جب میجسٹیٹ کسی شخص کے خلاف جب اس کے اپلیکیشن موو ہوگی اور میجسٹیٹ یہ چاہے گا کہ اس بندے کو بزریاں ورنڈ گرفتار کرنا ہے تو اپنا آرڈر لکھے گا اگر وہ پوچھے تو اس کو یہ آرڈر بھی دکھا دوں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 116 سیکشن 116 میں یہ کہا گیا ہے کہ عدالت یا میجسٹیٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی بھی شخص جس کے خلاف جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے کوئی اپلیکیشن موو ہوتی ہے جس سے لوگوں کو خطرہ ہو تو عدالت اس کو اسالتن حاضری سے استثناء دے سکتی ہے اور یہ کہہ سکتی ہے کہ تم بزریاں وکیل بھی پیش ہو سکتے ہو وکالتن پیش ہو سکتے ہو اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 117 اب سیکشن 117 کیا کہتی ہے سیکشن 117 کہتی ہے کہ جھوٹ سچ کا پتہ چلانے کے لیے میجسٹیٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ انکوائری کو کانڈاکٹ کرے اب سیکشن 117 جو ہے اس کے پانچ سب کلازز ہیں تو میں ان کو بیان کیا دیتا ہوں تو سب سے پہلے جو اس کی سب کلاز ہے 117 کی 1 وہ یہ ہے کہ جہاں دفعہ 112 کا کوئی حکوم میجسٹیٹ دفعہ 113 تحت کسی بندہ کو جس کو عدالت میں لیا گیا ہو یا دفعہ 114 کے تحت یا کے تحت پیش کیا گیا ہو گرفتار کر کے اس کو یہ حکوم پڑھ کر سنایا اور سمجھایا جائے گا تو میجسٹیٹ اس اطلاع پر حاضر عدالت شخص کے خلاف کروائی اگر ضروری سمجھے تو کہے گا کہ اس بندہ جو عدالت کے اندر پیش کیا گیا ہے اس کے خلاف جو اپلیکیشن موو کی گئی ہے اس کو بزریا شہادت ثابت کیا جائے اس کی سب گلاس ٹو یہ کہتی ہے کہ یہ اس میں جو انکواری کنڈاٹ کرنے کا وہی طریقہ اختیار کیا جائے گا میجسٹیٹ یہ دالت کے اندر جو عام حالات کے اندر میجسٹیٹ سی ایر پی سی کے چپٹر ٹوینٹی کے تحت انکواری کنڈاٹ کرنے کے دوران اختیار کرتا ہے وہی طریقہ اس طرح کی جو اپلیکیشن آئے گی اس میں انکواری کنڈاٹ کرنے گا تو وہی طریقہ اختیار کرنے گا اس کے بعد آ جاتی ہے سب کلاس ٹری جہاں دفعہ ایک سو سترہ تین ایک سو سترہ سب کلاس ایک قطعہ کیشن شخص کے خلاف انکواری زیر تجویزوں اور موجسٹیٹ یہ خیال کرے کہ امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری اقدام بمطابق قانون اٹھائے جانے ضروری ہیں یا جہاں دفعہ ایک سو بارہ کی کروائی ضروری ہو تو حضر ادالت شخص کو انکواری کی اختتام تک زمانت نامہ ذاتی یا بمائی زمانتیوں کے یا بغیر زمانتیوں کے داخل ادالت کرنے کا حکم سادر کر سکتا ہے اور اس کی سب کلاس یہ تین کی سب کلاس جو ہے تین آلریڈی سب کلاس ہے اور اس کی سب کلاس اے بھی کہتی ہے کسی شخص کے خلاف جو دفعہ ایک سو آٹھ ایک سو نو ایک سو دس سی ار پی سی کی زمرے میں آتا ہو تو اس کے خلاف انکواری نہیں ہوگی بلکہ اس کو زمانت نامہ داخل ادالت کرنے کا حکم صادر کیا جائے گا تاکہ امن و امان کی مخدوش صورتحال ہے اس کو بہتر بنایا جا سکے اور وہ عرصہ مناسب کے لیے ہوگی جو مناسب سمجھے گا اس کے لیے وہ کہے دے گا کہ اتنے عرصے کے لیے آپ مچالکہ داخل ادالت کرو اب اس کے سب کلاس دی جی کہتی ہے اس مچالکہ کی شرائط اس میں درج رقم زمانت اس میں زمانتیوں کی تعداد اور قوائد اس اضافی رقم اور زمانتیوں کی زمداری وہ کسی صورت دفعہ ایک سو بارہ سے زائد جو بتائے گی ہے دفعہ ایک سو بارہ میں بتائے گی ہے اس سے زائد نہیں ہونی چاہیے اس کے سب کلاس فور یہ کہتی ہے یعنی کہ اس میں کہا گیا جی کہ آپ نے کوئی ایسا حکم پاسٹ نہیں کرنا سب کلاس 3 میں یہ کہا گیا کہ ایسا حکم پاسٹ نہیں کرنا کہ جو اگینسٹی لاؤ آپ نے قانون کے دائرے کے اندر رہ کر جو بھی کرنا ہے زمانتیوں کی تعداد تعداد اپنا اماؤنٹ اور جو عرصہ وہ ایک سپیسیفک جو قوائد ہیں ان کے مطابق کرنا ہے چار میں یہ کہا گیا کہ دفعہ عرضہ کا مقصد پورا کرنے کے لیے اگر کوئی بندہ آدھی مجرم ہوئی عوام کی جانمال کے لیے نقص کے خطرہ بنا رہتا ہو یا مسلسل خطرہ ہو تو اس کی کردار پر یا اس کی بری شورت کی نسبت گوائی دی جا سکتی ہے یا اس کی اچھے کردار کی نسبت گوائی دی ساتھ سکتی ہے اچھا اس کے پاس آ جاتی ہے سب کلاس 5 سب کلاس 5 یہ کہتی ہے جہاں دو یا دو سے زیادہ اکشاست کسی معاملہ میں مشترکہ پر زیر انکوائری ہو تو ان کو مشترکہ طور پر یا اللہ دلہ دبی ان کی سماعت کی جا سکتی ہے یا جیسے میجیسٹریٹ مناسب سمجھے اس حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کانڈرٹ کر سکتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے جی آرٹیکل اپنا سوری سیکشن ایک سوٹھارہ سی پیسی یہ کہتے ہیں بعد از انکوائری مچلک کے لینے کا حکم سادر کرنا اگر میجیسٹریٹ بعد از انکوائری اس بات کو محسوس کرے یا اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ اشخاص جن کے خلاف انکوائری زیر سماعت تھی یا جن کے خلاف اپلیکیشن مو ہوئی ہے اور ان کے خلاف انکوائری زیر سماعت تھی شادت ان کے خلاف آئی ہے تو پھر ان سے مچلکہ نیک چلنی یا مچلکہ امن امان یا نقصی امن دینا ضروری ہے وہ حکم سادر کر سکتا ہے کہ وہ بانڈ ایکسکیوٹ کر کے عدالت میں داخل کریں بمائی زمانتیوں کے یا بغیر زمانتیوں کے تو اس صورت میں وہ جو میجسٹیٹ درہ آول ہوگا وہ بمطابق قانون اس طرح کے احکامات سادر کرے گا اس میں پہلی بات انہوں نے آگے کچھ شرائط رکھی ہیں اور پہلی شرط اس میں یہ ہے مگر کوئی کسی بھی شخص کو کوئی ایسا حکم سادر نہیں کیا جا سکتا جس میں سکولٹی کے نویت مختلف ہو اور رقم زائد ہو یا عرصات مختلف ہو لیکن حکم بمطابق دفعہ ایک سو بارہ ہی رہنا چاہئے یعنی کہ پہلی بات انہوں نے کیا ہے کہ جب بھی آپ نے ایک سو اٹھارہ کے تحت کسی بندے کو پابند کرنا ہے اور اس زمانت لینے کے لیے تو اس بندے کو جو حکم سادر کریں گے وہ اگینسٹی رولز اینڈ ریگولیشن کے اگینسٹ نہیں ہونا چاہیے سیکنڈ دوسری بات یہ کیا ہے کہ زمانت کے رقم ہر معاملہ میں جدہ گانہ طور پر فکس ہے ہر معاملہ میں رقم زمانت اتنی ہونی چاہیے کہ جتنا اس کے لیے قانون نے تیہ کر دیا اور جتنی اس کے لیے ضروری ہے جتنا عرصہ ضروری ہے جتنے زمانتیں ضروری ہیں اس سے زیادہ نہیں ہوگی کام بھی نہیں ہوگی تیسری بات انہوں نے یہ کیا ہے کہ وہ شک جو کسی معاملہ میں مطلوب ہو جس کے خلاف اپلیکیشن آئی ہو اگر وہ نبالغ بچہ ہے تو نبالغ بچے کی جو زمانتیں وہ بالغ افراد دیں گے اور اسی طرح ان کے ساتھ بھی قانون اور زمانتی جو زمانت دیں گے ان کو جو تعداد یا عرصہ اماؤنٹ کی مقدار یا عرصہ یا زمانت کے تعداد جو ہوگی وہ قانون کے مطابق ہوگی اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ایکس انیس اب دیکھتے ہیں کہ سیکشن ایکس انیس کیا کہتی ہے سیکشن ایکس انیس کہتی ہے کہ انکواری میں بے گناہ ثابت ہونے والے شخص کو فوری طور پر رہا کرنے کا حکم صادر کیا جائے گا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی بندہ کے خلاف کسی علاقہ مجسٹیٹ یا مجسٹیٹ درزہ اول کی عدالت میں دفعہ ایکس سترہ کے تحت کاروائی ہو رہی ہے یا انکواری ذریعہ تجویز ہے اور نیک چلنی مچلکہ نیک چلنی لینے یا نہ لینے کے بارے میں اور وہ بندہ پاس انکواری عدالت میں یہ ثابت ہو جائے کہ وہ بے گناہ ہے تو عدالت اس کو رہا کر دے گی اور اس کو ریلیس کر دے گی اس کے بعد آ جاتا ہے جی سیکشن ایک سو بیس سیکشن ایک سو بیس کہتے ہیں جہاں کسی بندے سے دفعہ ایک سو چھے یا دفعہ ایک سو اٹھارہ سیکار پہ اسی کہتا ہے سکورٹی لینا مقصود ہو تو عرصہ سکورٹی اس دن سے شروع ہوگا یعنی کہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ سکورٹی طلب کرنے کا حقوب صادر ہونے کے بعد عرصہ سکورٹی کب شروع ہوگا اور کب ختم ہوگا اس میں انہوں نے وہ ٹائم فریم جو دیا ہے انہوں نے اس کی بات کیے ایک سو چھے کے تحت یا ایک سو اٹھارہ کے تحت کسی سکورٹی لینا مقصود ہو تو عرصہ سکورٹی اس دن سے شروع ہو جائے گا کہ جس دن سزا سنائی گئے تو اس سزا کی صورت پہ سکورٹی کا عرصہ سزا کی مدد ختم ہونے کے بعد شروع ہوگا لیکن مچالکہ اسی وقت دے لیا جاتا ہے دوسری چیز دوسری زبکلا یہ کہتا ہے کہ دوسری صورت میں یعنی دفعہ ایک سو پیارت کے تحب اس دن شروع ہوگا جس دن میجسٹیٹ نے اس کو سکورٹی داخل عدالت کرنے کا حکم صدر کیا ہو اور یہ عرصہ اس وقت تک جاری رہے گا کہ جب تک کہ عرصہ وہ میجسٹیٹ نے اپنے آرڈر کے اندر سوری ادھر ڈیٹرمنٹ نہیں کر گیا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ایک سو ایکیس اس میں یہ ہے کہ مچالکہ یا بانڈ کے خلاف ورزی کرنا اس کے اب مچالکہ یا بانڈ جو ہوتا ہے اس کے خلاف ورزی کیسے کی جاتی ہے یا وہ حکم کی کیسے خلاف ورزی کی جاتی ہے اس میں یہ کہا گیا کہ کوئی بھی شخص جو زبطہ آزا کے تحت کوئی بانڈ جب ایکسیٹ کرے گا یعنی نیک چلنی یا نکسیمن کا اور اس کے بعد وہ شخص کسی جرم کا ارتکاب کرتا ہے یعنی کہ جو بانڈا کسی پابند ہے ان میں سے جو چار پانچ سیکشن یا نکسیمن کا پابند ہے اگر پابندی کے باوجود وہ شخص جو ہے وہ کوئی ارتکابی جرم کرتا ہے یا ارتکابی جرم کی کوشش کرتا ہے تو عدالت یہ سمجھے گی کہ اس شخص نے اس بانڈ کی خلاف ورزی کی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی سیکشن ایکسو بائیس زمنتیوں کا زمنتوں کو مسترہ تیرنے کا اختیار اس میں ٹوٹل جو ہیں یہ تین جو ہیں سب کلازز ہیں پہلی سب کلازز یہ کہتی ہے کہ جب کوئی شخص میجسٹریٹ کے روگرو اپنے آپ کو کسی شخص کے بانڈ کے لئے جب کوئی شخص کسی میجسٹریٹ کے روگرو اپنے آپ کو کسی شخص جس کو حکم صادر ہو کہ تم نے سکوٹی زمانت دینی ہے اس کی زمانت دے رہا ہوں کہ بانڈ داخل کرنے کے لئے خود کو پیش کرتا ہے میجسٹریٹ کے روگرو تو میجسٹریٹ کے پاس اختیار ہے کہ اس زمانتی کی زمانت کو ایکسیپ کرے یا ریجیکٹ کرے دونوں میں سے کسی ایک کو ایکسیپٹ کرے یا دونوں کو ریجیکٹ کرے یا دونوں کو ریجیکٹ کردے تو جب ان کو میجسٹریٹ ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کرے گا تو اپنے ریزن لکھے گا اور اس میں لکھے گا کہ یہ شخص اس وجہ سے زمانت دینے کا اہل نہیں ہے شرح یہ ہے اس میں کہ میجسٹریٹ زمانتیوں کی آفر کردہ زمانت کو مستند کرنے سے پہلے ان زمانیوں یہ زمانتی ہوتے ہیں بعض اوقات پیشہور زمانتی بھی ہوتے ہیں ان کی اہلیت کو ثابت کرنے کے لیے یا ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندے زمانت دے سکتے ہیں تو اس بابت وہ انکواری کنڈاک کر سکتا ہے آیا کہ یہ بندہ زمانت دینے کے اہل بھی ہیں یا نہیں ہیں اس کے بعد سب کلاس ٹو آ جاتی ہے جب کمیجسٹریٹ کسی زمانتی کے اہلیت کو پرکنے کے لیے انکواری کنڈاک کرتا ہے تو ان کو حسب زابطہ نوٹس دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر شہادت طلب کیا جاتی ہے اگر وہ شہادت ان کے گینس چاہتی ہے تو وہ مسترد کر دے گا اس کے بعد تین اگر مجسٹریٹ باد از انکواری مطمئن ہو جائے کہ اس شہادت سے جو اس کے سامنے لائے گئی ہو یا اس کے مطیعت یا اس کے مطیعت سے مجسٹریٹ کے روبرو لائے گئی ہو اور مطیعت مجسٹریٹ کی رپورٹ کی روشنی میں اگر زمانتی نہ اہل ہوں اور بانڈ کی ریکوائرمنٹ اور شرائط پر پورا نہ اترتے ہوں تو مجسٹریٹ ان کی آفر بڑھے زمانت کو مسترد کر سکتا ہے اور اپنے فیصلے کی وجہات کو صحیح نظر پر لائے گا شرج یہ ہے کہ مجسٹریٹ یہ حکم صادق کرنے سے پہلے زمانتی کی زمانت کو مسترد کرنے سے پہلے وہ ملزم یا مطلقہ شخص کا سمن یا ورنٹ جاری کرے گا جس میں اس عدالت یا جس مجسٹریٹ یا سیشن جائی میں اس کو سمن یا ورنٹ جاری کیا ہوگا اس کو کہے گا کہ وہ حاضر عدالت ہو یا اس کو پیش کیا جائے گی ایک سو تہیس اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ایک سو تہیس ایک سو تہیس میں کہا گیا کہ حکم بابا دیتخال سکورٹی پر عمل نہ کرنے والے شخص کو جیل بھی دیا جائے مثال کے طور پر جب عدالت کسی شخص کو حکم صادر کرتی ہے کہ دفعہ ایک سو چھے یا دفعہ ایک سو ٹارہ کے تحت کہ وہ زمانت داخل عدالت کریں اور وہ عدالت کا حکم ماننے سے انکار کر دیتا ہے یا پھر وہ داخل عدالت زمانت نہیں کرتا تو عدالت کے پاس اختیار ہے کہ اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دے یا پاباندے سلسل کر دے جب تک وہ زمانت نامہ داخل عدالت نہیں کر دیتا اس وقت تک وہ جیل کے اندر رہے گا اس کے بعد آ جاتی ہے سب کلاس ٹو سکورٹی داخل عدالت نہ کرنے والے کے خلاف سشن جج کا اختیار سمات اب جب کسی میجرین نے کسی شخص کو حکم صادر کیا کہ وہ ایک سال کے عرصہ کے لئے سکورٹی داخل عدالت کرے اور وہ شخص بمطابق حکم سکورٹی داخل عدالت نہیں کرتا تو اس کے خلاف ورنڈ جاری کیا جائے اور گرفتار کر کے جھیل بھیجیا جائے جب تک کہ سشن جج کے حکم پر عمل درامت نہ کر لیا جائے اور اس کا کیس عدالت میں برے سمات مقرر نہ کر دیا جائے تو جو شخص اس طرح کی وہ سکورٹی عدالت کے اندر داخل نہیں کرتا اگر اس کا کیس سشن جج کے پاس سیرے تجویز ہے یا سشن جج اس معاملے کو دیکھ رہا ہے تو سشن جج اس کو گرفتار کر کے جھیل بھیج دے گا اور ساتھ یہ آرڈر کرے گا کہ اگر یہ زمانہ مچالکہ داخل کرتا ہے تو ٹھیک اگر نہیں داخل کرتا تو اس کو گرفتار رہے نہیں دیا جائے سب کلال 3 کہتے ہیں سشن جج بعد وصولی ریکارڈ عدالت میجٹریٹ یا دیگر شہادت بغیرہ جس کو ضروری سمجھتا ہو تو مناسو کو صادر کر سکتا ہے مگر شرح یہ ہے اگر فیصلہ اس شخص کے خلاف آئے اور بندہ جیل میں ہو اور سکورٹی داخل نہ کر سکے تو اس کو بھی عرصہ تین سال سے زیاد جیل کے اندر نہیں رکھا جا سکتا جو شخص عدالت کے اندر وہ زمانہ داخل نہیں کرے گا تو وہ صرف تین سال کے لئے جیل میں رہ سکتا ہے اس کو دی نہیں جا سکتی اس کے بعد سب کلاس 3 اے آ جاتی ہے جہاں ایک ہی سماعت میں دو یا دو سی زیاد افراد کے خلاف سکورٹی داخل عدالت کرنے کا حکم صادر ہوا ہو اور ان مقدمہ کو برائی سماعت سشن جیج بھی دیا جائے دیا گیا ہو تو سشن جیج ان اشخاص کو سکورٹی داخل کرنے کا حکم صادر کرے گا اگر ان دونوں میں کوئی ایک سکورٹی داخل کر دیتا ہے تو ٹھیک اگر نہیں کرتا تو سشن جیج ان میں سے دونوں کو یا ان میں سے جو سکورٹی جمع نہیں کرواتا ان کو جیل بھیج سکتا ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ سکورٹی داخل عدالت نہ کر دیں اب سب کلاس 3 بھی یہ کہتی ہے کہ اگر سشن جیج دفعہ آزا کی سب کلاس 2 کے تحت خود سماعت کنڈکٹ نہیں کرنا چاہتا تو اس کے پاس اختیار ہے کہ اس کو کسی ایڈیشنل سشن جیج کے پاس سماعت کے لئے بھیج دیں اس کے بعد چار آ جاتا ہے اگر سکورٹی انچارج اگر سکورٹی جیل انچارج یا مچل کا جیل میں جو سبٹیٹیننٹ ہوتا ہے اس کو دے دیا جائے اس بندے کو جو اس کو گرفتار کیا گیا ہے جیل میں جا کے پیش کر دیا جائے تو جیل کا جو سبٹیٹیننٹ ہوتا ہے یا انچارج ہوتا ہے وہ اسی وقت اپنا درخواست پلس وہ مچل کا مطلقہ عدالت جس کے حکم پر وہ اس کو جیل میں بند کیا گیا ہوتا ہے اس کو بھی دے گا اور عدالت کے حکم کا انتظار کرے گا اور جب عدالت کا حکم آ جائے گا اس کو ریلیس کر دو تو وہ اس کو چھوڑ لے گا اس کے بعد آ جاتی سب کلاس 5 سکورٹی کے عدم ادخال پر اشخاص مذکورہ کو قید ماز دی جائے گی اس میں سزا کی نویت بیان کی گئی ہے کہ جو بندہ سکورٹی داخل عدالت نہیں کرتا تو اس کو قید ماز دی جائے گی سب کلاس 6 میں کہا گیا ہے کہ سکورٹی کے عدم ادخال میں اشخاص یا وہ شخص جس کو مذکورہ اگر دفعہ 108 کے تحت قید ہیں جس نے سکورٹی داخل عدالت نہیں کی اگر دفعہ 109 یا 110 کی زمرے میں آتا ہے تو قید با مشاکت اگر قید 108 کے تحت آتا ہے تو قید ماز ہوگی سادہ انفریزرمنٹ ہوگی اگر اس سے زیادہ میں آتا ہے تو پھر اس کو قید با مشاکت بھی دی جا سکتی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 150 سیکشن 150 کہتی ہے